جتنے بھی اسسسی اسٹینو دوہزار تیس کی اسٹورنٹ ہے ساتھی سی جیل دوہزار تھے اس ایمٹیل دوہزار تھے اسی ایجیل دوہزار تھے جتنے بھی اسٹورنٹ جو الگ الگ کمپیٹوڈ ایکجامز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کا فائنل ریجلٹ میں سیلیکشن نہیں ہوتا ہے بھی اس بی آئی کل کر ریجلٹ آیا ہو سکتا ہے ان میں سے کئی اسٹورنٹس کا نہ ہوا ہو تو کہیں نہ کہیں آپ بار بار ڈپریس ہو جاتے ہو بار بار پریشان ہوتے ہو کہ یار پھر سے ہم تیاری کریں پھر سے ہمیں ایک نمبر سی اسٹارٹ کرنا ہے اس ایجام کے لیے اور یار ایسے کیسے چلے گا کیا ہوگا اور لگاتار کئی سارے سوال آپ کے مند میں آتے ہیں آپ بار بار ٹیشن لیتے ہو اور اس کے چکر میں کئی بار آپ پیپر بھی خراب کر لے جاتے ہو تو یہاں پر میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت ہیل فل بھی آپ کے رہیں گی کیونکہ لگاتار ایسی میرے پاس اسٹرگرام میں آئی ہوئی ہیں کئی شرنٹ نے پوچھا ہے تو دھیان سے اور پ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فل رہنے والے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ ایسا ملے گا جو کہیں نہ کہیں آپ کے من میں ایک موٹیویشن آپ کے پیدا کرے گا آپ ریلز تو لگاتا ہے سکرول کرو گے لیکن جو کام کی بات ہوتی وہ نہیں سنتے ہو تو آپ کا من ہے اگر آپ سیریوس ہو تو آپ سنیے گا نہیں من ہے تو آپ کو سکرول بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کی جتنا بھی اسٹرینٹ ہے جو سیلیکٹ ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ محنت آپ سے کم کرتا ہے یا آپ سے ز زیادہ کرتا ہے وہ اتنا محنت کرتا ہے جتنا اس پرٹکولر ایکجام کے لیے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ الگ الگ جو آپ کا ڈیسکلٹی ہے آپ کا الگ الگ ایکجام کی آپ کی الگ الگ رہتی ہے تو اوورال اس کا مین گول کہہ رہتا ہے اس ایکجام کو کریک کر کے فانیل سیلیکشن پانا اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ تو یہ سوچ رہے کہ میں محنت کر رہا ہوں میں ہرڈ ورک کر رہا ہوں لیکن اس جاب کے لیے کتنا ہرڈ ورک جروری ہے یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو سب سے پہلی چیز ایک چیز آپ دھیان رکھنا کہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے یہ ٹائم ٹیبل سیڈیول اگر آپ بنا رہے ہونا تو بالکل گلت ہے آپ پھر کبھی بھی اس جاب کو نکال نہیں پاؤ گے کیونکہ جو بھی جن کے اندر ویل پاور رہتی ہے کہ نہیں میروں کو یہ پانا ہی پانا ہے آپ کو پتا ہے کیا کہ بہت ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو دماغ میں یہ رکھ لیتے ہیں کہ میروں کو یہ پانا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کا ٹائم ویلٹ ہوتا ہے کئی فرینڈز فون کر رہا ہے یا کر رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فون کو بھی سائٹ کر دیتے ہیں فرینڈز آلگا ہے رسٹے دارے پارٹی بگرہ کہیں نہیں جاتے وہ سوچتے ہیں کہ مجھے صرف اس میں فوکس کرنا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح اسیے سے میرا ٹائم جو ہے وہ برواد ہو سکے کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے اور یہی کہا رہا ہے کہ انہی اسٹرینڈز کا ایکزام نکلتا ہے جو لیوٹیلائج کرتے ہیں اور بہت سائی اسٹرینڈز میں نے دیکھے جو لگ کہیں گے تو محنت کر رہے ہیں لیکن وہ فون میں چیٹنگ کریں گے فون میں ریل دیکھیں گے چلو تھوڑا انٹرنیمنٹ کر لے ایک چیز آپ دھیان رکھنا کہ اگر واقعی میں آپ کو کہیں نہیں کہیں انٹرنیمنٹ اگر آپ کو کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے بور ہو رہا ہے تو آپ کیا کرو کہ آپ میت میں اقدم کلکلیشن رینڈم لگاؤ آپ ان کو تیار کرو ان چیزوں کو کرو نہیں تو کوئی نوویل پڑھو وہ چیزیں کیا ہوں گی کہ آپ کے پڑھنے میں ہیلپ کریں گے نوویل پڑھو گے نا تو انگلیس جب آپ پڑھتے جاؤ گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کے کمپرینشن گروز ٹیسٹ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کچھ ایسی چیزیں کرو جس سے کہیں گے آپ کو جو ٹائم جو آپ ویسٹ کرتے ہو فون میں وہ کہیں گے آپ کا یوٹیلائی جو جتنے پڑھنے وہ یہی کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک سیمپل سی چیز بتا رہا ہوں کی میں بھی گورنمنٹ نپلائی ہوں میں بھی کہیں گے آفس سے آ کے میں پڑھتا ہوں ٹھیک کہیں گے جو آپ کے لئے جرور ہی ہوتا ہے اس کے لئے بھی میں کہیں گے ویڈیو بناتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میں محنت بھی کرتا ہوں نا میں اپنی چھوڑ دوں میں اپنے آفس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی یو پی ایسٹی کی تیاری کر رہے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں جب میں ان کے پاس جاتا ہوں بیٹھتا ہوں تو ان لوگ دس بجے آفس میں آتے ہیں سامکہ چھ بجے آتے ہیں فریسے ہو کے آٹھ بجے لیبریری میں وہ پہنچ جاتے ہیں آٹ بجے وہ پہنچ گئے پھر اس کے بعد پھر وہ دو بجے تک نہیں اٹھتے اور جیسے ہی گھر آتے ہیں اس کے بعد پٹا پٹ سے جو بھی ان کو ملتا ہے کھانا ٹیفین جو بھی ہے آگیا کھٹا کھٹ سے کھایا دو تین لوٹی جو بھی ان کا من ہوا آٹ بجے سیدھا چلے گے اس کے بعد دو بجے تک ہلتے نہیں نو کال نو میسیج کچھ نہیں اور دو بجے جیسے اور پھر صبح موڈلنگ میں ان کا جو آفس ہے وہ آپ کا چلو ہو گیا ساڑھے نو سے اپنا اس نو ساڑھے نو پہ اٹھے آفس ہے اور یہ جو نیام ہے یہ ان کا ڈیلی رہتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ایسے لوگ جو ابھی جو میں نے جتنا دیکھ رہو نا ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کا ایجام نکل چکا ہے جو کہیں کہ اپنے ہوم اسٹیٹ بھی بہت چکے ہیں جن کا کہیں کہیں ابھی نہیں بھی نکل پا رہا ہے تو ان کی کہیں 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 میدد میشو ہے کیونکہ میں لگاتا یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ایمانداریس کرتے کچھ لوگ ہوتے لیبریری تو یہ آتے ہیں لیکن وہاں پہ فون کول کئی میسیج سے ان کا چلا کرتا ہے یا ان کے دماغ میں کچھ خورا پاچ چلا کرتی ہے تو اوورال کیا ہے کہ آپ کتنا ٹائم اس پرٹیکولر جوب کے لیے جس کے لیے جروری کتنا ٹائم دیر ہے اور کتنا دماغ میں وہ چیز آپ کے چل رہی ہے میٹر آپ کا یہ کرتا ہے نہ کہ آپ کا کتنا گھنٹا ہم پڑھ رہے ہیں ہمیشہ دیان رکھنا کہ جو سمارٹ ر لیبری تکا ہوسکتا ہے کہ اس کی تنا ہی پردی کی تکتا ہے وہ دو گھنٹے میں ہوتا نہ مرے جتنا چار گھنٹے میں نہ پرسکو اور یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جانیٹک مل گا یا آپ کو یہ وردان مل گیا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب وہم ہے یہ ہوتا ہے آپ کی اسٹارٹنگ سے آپ کا جو بچپن کا جو رہا ہے آپ کا پڑھنے کا گھر رہا ہے تو آپ کو کہن کے دماغ سارپ ہوگا دماغ تیج ہوگا یہ بچپن سے آپ کا رہتا ہے اور لوگ کہتے کہ یہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے آپ انگلیس تیار کرنا چلو کرو انگلیس میں وقیس تیار کرو آپ پڑھو دیرے 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 لگاتا ہے اگر آپ ڈیلی نیش پیپر پڑھ رہو نا آپ دیکھئے گا کہ ایک دو مہنے میں آپ کی سپیڈ اتنی پڑھنے کی ہو جائے گی کہ دوسرے لوگ سوچیں گے آپ کی سپیڈ کتنی اچھی ہوگے پڑھنے کی اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے یہ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی ریگلریٹی کی وجہ سے یہ ہے نیم آپ نے بنایا ہے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں پڑھ لوں گا پڑھ لوں گا یہ چیزیں آپ دھیان رکھنا اور باقی جو بھی چیزیں دائیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن یہ میرے کوئی امپورٹنٹ لگا بہت سیٹرینٹ جو نیراث ہوتے ہیں جو ڈپریس ہوتے ہیں ان کے لیے میں اس پیسلی ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے تو بھی اگر آپ کو کچھ بھی اگر اس سے اچھا لگاؤ تو پلیز آپ سبھی ڈپریس ٹرینٹ پڑھائی میں لگ چاہو باقی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن اگر آل پہ کر لینا کوئی بھی قویری رہے تو اسٹاگرام پر سرکاری نوکڑی بابا ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہو میں جیسے ہی آپ کا کوششن آئے گا میں تراند آپ کو آپ کا ریپلائی جو ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے